بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب کینل سپریم کورٹ میں بڑی حلچل آئینی ترمیم منظور ہوتے ساتھ ہی دو بڑے استیفے آگے پی ٹی آئی کا بڑا چکا جیسٹر منصور علی شاہ کا بڑا چکا پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوش خبری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ تمام تر جو بڑی خبریں ہیں آگے جاگر آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور آئینی ترمیم کال ادم قرار دینے کی جو اسٹرم خبریں سرگرم ہیں اور جو کہ اسٹرم سوشل میڈیو کے اوپر چند خبریں چاہ رہی ہیں ان خبروں میں کتنی قیقت ہے کیا آئینی ترمیم کال ادم قرار دی جا سکتی ہے کیا عدلیہ اپنا کوئی رول نبا سکتی ہے تحریک انصاب نے بھی ایک بڑا دعویٰ بھی کیا ہے یہ تمام تر تفصیلات شیئر کرنے اس پہلے آگے میں اس پہلے ریکویس کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال اگر اپکیشن میڈز بھائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے اور پاکستان میں نئے قوانی بن چکے ہیں لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ جس چیز میں انٹرسٹیڈ ہے وہ ہے عدلیہ کے قانون جو کہ ایک نیا قانون بنائے کہ آپ جو بھی نئے چیف جسٹرز آف پاکستان ہوں گے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ نئے چیف جسٹرز پاکستان کون ہوں گے اکومت نے بڑی خبر دے دیا ہے اچھا نئے چیف جسٹرز پاکستان کون ہوں گے تو یہ بارہ نکنی کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی میں یہ تمام تر چیزیں تیپ آئیں گی کہ چیز جسٹرز پاکستان کون ہوگا کس طرح ہوگا تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آئین میں لکھی جا چکی ہیں اور ایک نیا قانون بن چکا ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے اچھا منظور ہونے کے بعد جو چند خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ خبر یہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی خبر ہے کال آمد خان صاحب نے جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہے ہم سٹرائک کریں گے ہم اتجاج کریں گے ہم سٹرائک پہ جائیں گے ہم اتجاج کریں گے ہم اس آئینی ترمیم کے اقلاب بقیادہ طور پر سرکو کے اوپر بھی نکلیں گے اور ہم ایک تحریک چلائیں گے اچھا آمد خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جتنے بھی بکلا ہے ان کی جانب سے ایسے بیناس سامنے آرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کل ادم قرار دے دی جائے گی سپریم کورٹ کی جانب سے اچھا جو نیا قانون بنائے چپیسی آئینی ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ کے جو بھی چیف جسرزہ پاکستان ہوں گے تو وہ ان کے پاس سو موٹو لینے کا اختیار نہیں ہوگا آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے تقریبا جو چیف جسرزہ پاکستان نے نئے چیف جسرزہ پاکستان ان کا اعلان کر دیا ہے وزیر قانون عطا طارد صاحب سے جب پوچھا گیا کہ اگلے جو چیف جسرزہ پاکستان ہوں گے وہ کون ہوں گے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگلے چیف جسرزہ پاکستان جسرز منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بلاو بودرداری ہیں جب میڈیا سے گفتگو یا میڈیا نے ایک صافیت ہے مجھے ان کا نام نہیں پتا انہوں نے بلاو بودرداری سے جب سوال پوچھا تو بلاو بودرداری کا کہ جسرز منصور علی شاہ صاحب کافی چھے انسان ہیں وہ بھی اس ریس میں شامل ہیں ان کا نام بھی اس لسٹ میں ہے اور جسرز منصور علی شاہ صاحب بھی اگلے چیف جسرز پاکستان ہو سکتے ہیں یعنی کہ جسرز منصور علی شاہ صاحب ابھی بھی وہ اس لسٹ میں شامل ہیں کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ عمران صاحب کو کہتے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ جسرز منصور علی شاہ صاحب ان کو اگلہ چیف جسرز پاکستان ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا لیکن میں سمتا ہوں کہ سینارٹی کے بنیاد کے اوپر ان کو چیف جسرز پاکستان ہونا چاہیے اب فائنل نام جو ہے جو انسار عباسی ہیں جو کہ حکومت کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں صافیوں میں سے ایک بڑا نام ہے انسار عباسی صاحب ان کی خبر یہ تھی کہ جسرز یا یا افریدی ہوں گے لیکن حکومت کی کچھ ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جسرز امینود دین جو ہیں وہ اعلی چیف جسرز پاکستان ہوں گے یہاں پر واضح یہ رہے کہ چیف جسرز قاضی فائنسہ صاحب وہ اس ریس سے باہر ہو چکے ہیں ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنے جاری تو تین نام ہیں جسرز یا یا افریدی اور اس کے علاوہ جسرز امینود دین اور اس کے علاوہ جسرز منصور علی شاہ صاحب جو میرا ماننا ہے ان میں سے جو چیز پاکستان ہوں گے جن کی طرف سے حکومت کی طرف سے زیادہ چیز کے اوپر نام لیا جا رہا ہے وہ جسرز امینود دین ہے اور ان کا نام زیادہ لوگ جو ہیں وہ حکومتی لوگ لے رہے ہیں جسرز منصور علی شاہ صاحب ہی ہو سکتے ہیں جس طرح آزم جو کہ آزم دیتار صاحب ہے جو کہ وزیر قانون ہے ان کی طرف سے جو بیان سامنے آئے تھا اس بیان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو بھی ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اچھا آئینی ترمی پاس ہو چکی ہے آئینی ترمی پاس ہوتے ہی بی این پی کے جو سردار اکتن منگل صاحب ہیں وہ کافی زیادہ اس طرح مغصے میں آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سینیٹرز کو کہا تاکہ چاہیے جو کچھ مرضی ہو جائے آپ نے آئینی ترمی کے حق میں ووٹ نہیں دینا اب انہوں نے آئینی ترمی کے حق میں ووٹ دے دیا ہے وہ آئے تھے انہوں نے سمی میں ووٹ کاس کیا سینیٹرز میں انہوں نے اپنا ووٹ کاس کیا تو سردار اکتن منگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں استیفہ دیں استیفہ دے کر سینیٹرز کی انشیسوں سے استیفہ دے کر چلے جائیں بسورتے دیگر میں آپ کو اپنی پارٹی سے نکال دوں گا اب ان کی پارٹی لوجستان کی ایک بڑی پارٹی سمجھ جاتی ہے اگر وہ ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیتے ہیں تو ان دو سینیٹرز کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں اور تحریک انصاف کے بھی تقریباً دس سے گیارہ بادے جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے وہ لوکل آئے تھے وہ حکومتی بہنچوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے ہو سکتا ہے کہ حکومت نے ان کو کوئی وزارت کا بتایا کہ ہم آپ کو کوئی وزارت دیں گے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا حکومت کی جانب سے آفر کی گئی میں حکومت کے اوپر کوئی ڈریکٹلی زام نہیں دار سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اچھا تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی حکومت نے کوئی بڑی آفر کیا وہ آفر کیا ہے میں ایسا کام نہیں کرتا کہ میرے پاس کسی چیز کا ایویڈینس نہ ہو اور میں اس کے اوپر خبریں دینا شروع پڑھوں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اب انہوں نے کیوں ووٹ دیا آٹیکہ 63 کے کروائی کے بعد جو چیف جسر کالی فیصل صاحب نے فیصلہ سنایا تھا اب وہ فیصلہ حکومت کے گلے پڑھ سکتا ہے وہ کس سے نہ پڑھ سکتا ہے وہ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ اس فیڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سوشیل میڈیا کے اوپر خبریں زہر گردش ہیں کہ جسر منصور علی شاہ صاحب یا پھر کوئی اور سپریم کورٹ کی طرف سے انٹر فیرنس کی جائے گی اور تحریک انصاف کی جو جو کہ وہ نیا اتجاج کرنے جا رہے ہیں تو وہ اتجاج جو ہے وہ رنگ لائے گا اور آئین ترمیم جو ہے وہ جسر منصور علی شاہ صاحب اٹھا کر باہر پھینکیں گے یہ آئین ترمیم جو ہے وہ کل ادم قرار دے دی جائے گی دیکھیں ان باتوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاسیبل ہو سکتا ہے صدر ممکت نے سائن کر دی ہیں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے نئے قانون بن چکے ہیں اور دو تہائی اکثریت کے ساتھ بنے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے یہ کسی بھی چیپ جسرز اور پاکستان جو نیکس بنتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں آسان نہیں ہوں گی کیونکہ اب تو ایک تو اقتراب بھی کم ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم جب پاس ہو جاتی ہے تو جب نئے قانون بن جاتے ہیں تو ان تمام ترشیز وکوف سپریم کورٹ کے جو ججیز ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے ان کے پاس بھی ایک ٹھوس ریزن ہو جائے ہی ہے اب ٹھوس ریزن کیا دیں گے طریقہ انصا والے یہ تو طریقہ انصا والے ہی بتا سکتا ہے لیکن میری نظر میں آئینی ترمیم کا لدم قرار دینے والے ساری باتوں میں کسی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے ریالٹی نہیں ہے ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ آئینی ترمیم کا لدم قرار دی جائے سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی خبریں جو بے بنیاد ہیں جو یوٹیوبرز اگر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کا لدم ہو جائے گی وہ یوٹیوبر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وہ نیوز انکر آپ کو گمراہ کرتے کرتے نہ صرف آپ کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ آپ کو فضول میں آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کی باتوں میں مات آئیے گا آپ ان یوٹیوبرز کے باتوں میں مات آئیے گا آئینی ترمیم کا لدم قرار نہیں پائی جا سکتی اب یہ قانون بن چکے ہیں ہاں البتہ تحریک انصاف کے پاس ابھی بھی ایک لاسٹ آپشن موجود ہے اور جو چیز جسر کازی فیصل صاحب نے آٹیکہ 63 دی کے اوپر فیصلہ سنایا تھا کہ اگر کوئی اگر حکومت میں آ کر کوئی اپوزیشن کا بندہ ملتا ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں ووٹ دیتا ہے وہ ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا تو تحریک انصاف کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ نون لے کے چند بندے گھٹھے کریں اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیں اور نہ صرف ساتھ ملا کر بلکہ ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف تحریک اتمام لے آئیں پیپرس پارٹی کے لوگوں کو گھٹھا کریں اب ایک اپشن یہ بچی ہے بسوطہ دیگر تحریک انصاف کے پاس فیل وقت تا کوئی دوسری اپشن موجود نہیں ہے اور میری نظر میں ایسا بھی ممکن ہی ہو سکتا کیونکہ تحریک انصاف کو کافی زیادہ بندیں چاہیے مقصود شخصوں اگر مل جاتی ہیں نون لے کے کوئی پچاس آٹھ بندیں ان کو مل جاتے ہیں جو کے پاس شبا نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کے پاس صرف و صرف یہی ہے اب ایک رستان باقی بچا ہے لیکن اس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بان افادر پاکستان زندہ بان پاکستان پاہندہ بان